بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشحال زندگی کے لیے کہ ایک بندہ تمام طریقوں سے خوشحال زندگی گزارے اس میں معاشی معاملات بھی ہیں کہ رزق کے حوالے سے کوئی پریشانی کا شکار نہ ہو اسی طریقے سے خاندانی معاملات کے میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے بالکل اوکے کی ریپورٹ رہے کوئی پریشانی کا سلسلہ نہ ہو اور سسرالی معاملات دیگر تمام معاملات کے حوالے سے اگر خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ اللہ بھی راضی مخلوق بھی راضی اور اسی طریقے سے تمام طرح آپ کے جیب کے معاملات بھی سب اوکے رہیں تو اس حوالے سے بہترین وظیفہ ہے اس کو ربی الاول کے مہینے میں کسی بھی بدھ سے آپ شروع کر سکتے ہیں کوئی بھی بدھ ربی الاول کہو اس سے آپ شروع کریں اس وظیفے کو پھر اس کو تاہیات چلائیں جب تک آپ کی حمد ہے استدعات ہے اور انشاءاللہ العزیز آپ اس کو حمد سے کرتے ہیں تو تب تک آپ چلاتے رہیں عمل کیا ہے سورة توبہ کی آخری دو آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَلِبْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ یہ آخری دو آیتیں سورة توبہ کی آخری دو آیتیں یہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھنا شروع کریں اگر ہر نماز کے بعد پابندی نہیں ہو سکتی تو صبح اور شام گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا شروع کریں یہ وظیفہ بہت مجرب ہے اور یہ ربیو الاول کے کسی بھی بدھ سے شروع کر دیں انشاءاللہ العزیز اس کے کامیابیاں آپ کو ملیں گی اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو خوشحال زندگی نصیب فرمائے جو انسانیت مشکلات کا شکار ہے اس کو مشکلات سے نکلنے کے اسباب بنائیں یہ وظیفہ خود بھی کریں دوسرے بھی سب کو بتائیں اجازت ہے انشاءاللہ اجازت عمومی ہے اور اس کے جو بھی فوائد حاصل ہوں ہر ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ کمیٹ میں یا پھر ورسپ پہ لازمی اطلاع دیں خوشی ہوتی ہے مسلمان کا دل خوش کرنا ویسے ہی بہت بڑا ایک صدقہ ہے اور ایک اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہم سب کی حق میں اس وظیفے کو قبول فرمائیں جزاکم اللہ